بیہار کا مسلم سماج اپیل کرتا ہے اس مہا گڑ مندھن سے کہ 18% کی آبادی ہماری ہے پھر بھی ہم کب تک جھولا ڈھوتے رہیں گے کہ ہم کو ڈپٹی سی ایم بنائی ڈپٹی سی ایم چہرہ ہمارے پاس ہے میڈا مہینہ صاحب آج کے ٹائم میں ڈپٹی سی ایم کے لائق اور پورا مسلمان چاہ رہا ہے بیہار کا کہ میڈا کو ڈپٹی سی ایم بننا چاہیے اللہ سے ڈرئیے بھگوان سے ڈرئیے کیوں ڈرتے تھے سیادہ جیسے آپ کیوں ڈرتے ہیں نزیش کمار جیسے آپ آپ اپاس ڈرئیے بھین صاحب دے گا آپ کو مکھمنتری بنانے کی بات کریں دوہزہ چوبیس میں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا ہینا صاحب وہ تو وقت کی بات ہے اور کیا نہیں دیا جائے گا پورا مسلمان سماج 18% کہ وہ ٹھیک دار نہیں ہے نا لالو پریم تو کبھی نہیں ہوگا نا کبھی ہوا نا کبھی ہوگا نا کبھی نہیں ہو سکتا اسے نہیں ہو سکتا اسے نہیں ہو سکتا کہ ان کی کتھنیاں کرنی فرق ہوئی برابر جب جب وہ ستہ مر ہے تب تک مسلمانوں کو پریشان ہی کیا گیا ہے لیکن وہ ہوتا کیا ہے ایک سیچوشن جب آتا ہے ایک موڈی جی کا ڈر دکھا کر کے لیکن میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سارے سماج میں میں کیا ڈر ہوں گا میں تم سے ساتھ ہوں موڈی جی وہ کیا ہے بچارے کبال بچہ ہے نہیں وہ کس کے لڑائی کر رہے ہیں ہندو 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 کیسے بول دیا آپ لیکن سب لوگ ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں لالو یادو کہتے ہیں لالو یادف کی الگ سوچ ہے میری الگ سوچ ہے آپ کی الگ سوچ ہے لالو یادف جی ہمارے بزرگ ہیں میں کوئی خلاف نہیں بول سکتا ہوں لیکن رہا سوال نریندر موڈی جی کا ان کو تو اولاد ان کو پیسہ کہاں سے کس لی چاہیے آپ دیکھیں ان کے آنے سے دنیا کے اندر ہندوستان مضبوط ہوا ہے آپ گوھر کیجئے ایک مسلمان سماج کے ناظر میں تو بول رہا ہوں میں تو انڈیا میں ہوں میں تو چلاجی کے ساتھ ہوں بھوڑ سے پہلے مسلمان بھوڑ کے بعد میمہ بھوڑ سے پہلے مسلمان ہم ہوتے ہیں بھوڑ بعد ماری سالہ میمہ کے میمہ ہو جاتے ہیں میمہ ہو جاتے ہیں تو یہ تو کنسپٹ ہے شاب الدین صاحب کی جو اسٹید سی جو ان کا شخصیت تھا جو ان کی پیچھان تھی وہ شاید کوئی لالو پریوار کیا ہے یعنی کہ آر جیڈی کے اندر کوئی لے ہی نہیں سکتا ہے اور آر جیڈی ان سے تھی وہ آر جیڈی سے نہیں تھے انہوں نے آر جیڈی کو سیچا ہے خون پسنا بایا اور جب جیل سے نکلے تھے یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ لالو جی ہمارے نیتا ہیں لیکن وہ ساری چیز کو ان کے پورے پریوار وہ بھول چکے ہیں ختم کر دیا ہے چراک پاسوان صاحب نے سپورٹ کھل کے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس پریوار کے ساتھ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جیوہ پیڑی ہے چراک پاسوان صاحب کی ہم کو لگتا کہیں نہیں کہ یہ رنگ لائے گی آنے وجہ دنوں میں بھگوان سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وقت آئے گا آپ دیکھیں گے آپ بھی یہیں پر ہیں میں بھی یہیں پر ہوں اور سمی کرن جو بنتا ہے وہ سیچوشن کے ساتھ بنتا ہے محول کے ساتھ بنتا ہے آپ تنگ کرتے جائیں گے موڈی جی کا ڈر دکھاتے جائیں گے تو وہ پہلے والی یہ بات نہیں ہے سارے لڑکے پڑھے لکے مسلمان سماجے بہت سے لڑکے پڑھے لکے ہو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کیا وہ کرنا کیا ہے آگے ہمارا راستہ کجھر ہے ہمارے بھوٹ پہ آپ حکومت کر رہے ہیں ہمارے بھوٹ پہ آپ منتری بن رہے ہیں ہمارے بھوٹ پہ آپ منتری بن رہے ہیں اور ہم لوگ حصہ کیا ملتا کچھ بھی نہیں ملتا ہے حصہ کے نام پر کچھ بھی نہیں جس صحابہ دن نے لالو یادوں کو بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی ڈاؤ پہ لگا دی آج ان کا بیٹا جو ہے وہ جیل میں بند ہے لیکن سہیوگ کرنے کے لیے لالو پڑیوار سے کوئی نہیں جا رہا ہے لالو یادوں کے جو بیٹے ہیں وہ بیہار کے اوپ مکھی منتری ہیں لیکن سہیوگ کے نام پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اس مددے پر بات مت کریے کوئی سوال بھی ان سے نہیں پوچھ سکتا اگر سوال پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہم کو اس مددے پر بات نہیں کرنا ہے یہ کانونی پرکریہ ہے اور اس پر ہم کوئی باتچیت نہیں کرنا چاہتے ہیں صاحبو دن کے بیٹے اوشامہ جو ہے ابھی حال میں ہی موتیہاری جیل میں سپٹ ہوئے ہیں سیوان سے ان کو موتیہاری جیل میں سپٹ کیا گیا ہے تمام طرح کے آروپ لگے ہیں لیکن ایک چیز دیکھنے کو ملا کہ چراغ پاسوان بہت زیادہ سمرتھن دے رہے ہیں چراغ کے سپاہی جو ہیں امام غزالی وہ اسامہ کے ساتھ نظر آئے تھے جب اسامہ کوٹہ سے سیوان جل سپٹ ہو رہے تھے اس وقت امام غزالی ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک بڑا سوال آتا ہے کہ جس لالو پڑیوار کے لیے صاحبو دن نے قربانی دی وہ لالو پڑیوار ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا لیکن صاحبو دن کے ساتھ جو ہے صاحبو دن کے پڑیوار کے ساتھ چراغ پاسوان آخر کیوں کھڑے ہیں امام غزالی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا لگتا ہے کی اتنا صحیح کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے میں پہلے بتا دوں آپ کو آہ آہ اسامہ صاحب کو مطیحالی لائے گیا تھا لیکن مطیحالی اس سے پھر سیوان لے جائے گیا مطیحالی جلبے نہیں ہے وہ وہ سیوان لائے گیا ان کو اور کانی پر کہیا جاکتا ہے وہاں پر لائے گیا تھا اور جو جیوڈیشلی نے جو فیصلہ دیا اُت کو سر سروپری ہوتا ہے پھر ان کو سیوان شفٹ کر دیا گیا اور آپ کے چینل کے مادنے سے میں ان کا شکریہ ادھا کرتا ہوں پرشاسن کا متیاری کے سپی صاحب کا اور سارے پرشاسن کا سیوان کے ہی پرشاسن کا اور جیشلی میں شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ انہیں بہت اچھے سے اس کو ہینڈل کیا اور قانون کا فیصلہ کا فیصلہ ہوتا ہے سروپری ہے اس میں سب کو یہ بھروسہ یقین ہے اور ہم لوگ کو بھی یقین ہے کہ آج اور کل بہت بڑا کچھ مسئلہ ہے نہیں معاملہ ہے نہیں عسامہ صاحب ہنڈر پرسنٹ آئیں گے اور وہ جلدی بیل بھی ان کو مل ہی جائے گا لالو پریوار سے نظر انداز کیا جا رہا ہے دیکھیں اصل کیا بتا دوں میں آپ کو ایک بہت پہلے سے جو چلی آ رہی ساتھ میں اور ڈاکٹر محمد شاہ بودین صاحب کی جو ان کا شخصیت تھا جو ان کی پیچھان تھی وہ شاید کوئی لالو پریوار کیا یعنی کہ آر جیڈی کا در کوئی لہی نہیں سکتا ہے اور آر جیڈی ان سے تھی وہ آر جیڈی سے نہیں تھے انہوں نے آر جیڈی کو سیچا ہے خون پسنا بہایا اور جب جیل سے نکلے تھے یاد ہوگا انہیں کہا تھا کہ لالو جی ہمارے نیتا ہیں لیکن وہ ساری چیز کو ان کے پریوار وہ بھول چکے ہیں ختم کر دیا ہے اور ان کا بیٹا آج جھوٹے مقدمے میں ایک پڑھا لکھا لڑکا جو بیلیسٹر ہے اور وہ اور اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ شریف انسان ہے بچارہ وہ اور اس کو ایک جھوٹے مقدمہ کے تحت ایک جھوٹا کیس کروا آج وہ جیل میں ہیں تو کہنے کہ یہ پوری عوام دیکھ رہی ہے جنتہ دیکھ رہی ہے پورا لوگ دیکھ رہا ہے کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے کون کر رہا کوئی نہ کوئی سے پیچھے ہے آخر آخر اس سے پہلے بھی دیکھئے آپ دیکھا ہوگا کہ جب سیوان میں چلاک پاسوان گئے تھے ملنے کے لیے گئے تھے تو جب سے کہنے کہ اس کے بعد سے ہی کچھ نہ کچھ پریشانی ہو اور میں چلاک پاسوان کہ میں تعریف کروں گا کہ چلاک پاسوان صاحب نے سپورٹ کھل کے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس پریوار کے ساتھ ہوں اور مجھے لگتا کہ یہ جو جیوہا پیڑی ہے چلاک پاسوان کی اور عثمہ صاحب کی پیڑی ہم کو لگتا کہیں کہ یہ رنگ لائے گی آنے والے دنوں میں مطلب آپ ایم کو توڑنے کا پریاس دیکھا ہے اس میں ایم کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کے جتنی حصے داری اس کی اتنی بھاگے داری ہم تو اٹھارہ پرسنٹ تو گھوشت کر دیا سرکار نے تو میں تو چاہوں گا نہیں کہ ہینہ شاہب کو ڈیوٹی سی ایم بنائے جائے پوری مسلمان سماج ہم میں نہیں چاہوں گا پوری بیہار کے مسلمان چاہیں گے کہ ہم اٹھارہ پرسنٹ ہیں پھر بھی ہمارا اوقات کیا ہے فوٹبال میں ایک کی کماری ہے وہاں ہمارا کام کیا ہے کہ آپ ہم کو حصے داری تو دے نہیں رہے ہیں ہم کو اور آپ بیزت کر رہے ہیں ایک مسلم سماج کو ہر جگہ پہ ان کو جو جتنی کٹھنائیاں ہوتی وہ جھلنا پڑتا ہے میں ہی بتا دوں اپنے بارے میں میں نے بھی چونہ اور اللہ شکرہ بیدھان سوا سے تو پریشانیاں آتی ہیں کہ اس پریشانی کو میں جھلتا ہوں اور عوام پوری ہمارے ساتھ وہاں پر بھی ہے بہت ہمارے دعائی ہوتے بھی چاہے دشہرہ ہو چاہے چھٹ ہو چاہے دیوالی ہو چاہے اید ہو چاہے بقرید ہو میں ہر جگہ موجود رہتا ہوں تو کہیں نہ کہیں مسلمان سماج کو ٹھگنے کا کام کیا ہی لوگوں نے اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان سماج اپنے کو ٹھگا ٹھگا سا محسوس کر رہے ہیں اور چودہ پرسنٹ کی حصت جو اٹھارہ پرسنٹ حصت داری ہماری ہے وہ ہم کو مل نہیں رہا ہے میں ایز مسلم سماج میں پارٹی کے مدعباد نہیں کر رہا ہوں میں اپنے پرسنٹ مدعباد کر رہا ہوں کہ میں مسلم سماج سے آتا ہوں اٹھارہ پرسنٹ ہماری آبادی ہے اس حساب سے ہم کوئی حصت داری ملنے چاہیے نہ کہ ہم کو پریشان کیا جائے ہم کو جیل میں بھیجا جائے جھوٹے مقدمہ ہمارے پر کرایا جائے یہ سراسر غلط اور یہ نائنصاف ہی ہم لوگوں کے ساتھ مسلمان تو رادت کے ساتھ کھڑے ہیں لالوی آدو کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھئے وہ وقت آئے گا تو بتائے گا اور گالڈ اس گریٹ بھگوان سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وقت آئے گا آپ دیکھیں گے آپ بھی یہی پر ہیں میں بھی یہی پر ہوں اور سمیکرن جو بنتا ہے وہ سیچوشن کے ساتھ بنتا ہے محول کے ساتھ بنتا ہے آپ تنگ کرتے جائیں گے موڈی جی کا ڈر دکھاتے جائیں گے تو وہ پہلے والی یہ بات نہیں ہے سارے لڑکے پڑھے لکھے ہیں مسلمان سماجیں بہت سے لڑکے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کرنا کیا ہے آگے ہمارا راستہ کدھر ہے ہمارے بھوٹ پہ آپ حکومت کر رہے ہیں ہمارے بھوٹ پہ آپ منتری بن رہے ہیں ہمارے بھوٹ پہ آپ مخمنتری بن رہے ہیں اور ہم لوگ کی حصہ کیا ملے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے حصہ کے نام پر کچھ بھی نہیں تو میں آپ کے چانل کے مادھیم سے بولنا چاہوں گا کہ جس کی جتنی حصے داری اس کے بھاگی داری تو میں چاہوں گا کہ میڈم ہناشا آپ کو مکھے منتری ہمارا 18% تبھی تو پاچھلے گا میں کیا کروں تبھی تو پاچھلے گا کہ آپ کے اندر مسلم پریم کتنا ہے صرف دیکھاوا ہے کہ آپ کو یوں ہی ہے پوری مسلم سماج بیہار کا مسلم سماج اپیل کرتا ہے اس مہا گڑ بندھن سے کہ 18% کی آبادی ہماری ہے پھر بھی ہم کب تل جھولا ڈھوتے رہیں گے مہنہ ساہب آج کے ٹائم میں ڈیپٹی سی ایم کے لائے کا اور پورے مسلمان چاہ رہا ہے بھی ہر کا کہ میڈام کوئی ڈیپٹی سی ایم بننا چاہیے پھر ہم بھوٹ کیسے دیں گے بھوٹ بھی ہم دیں اب بیزتی بھی ہم سہیں پریشانی بھی میرے ساتھ ہو جیل بھی ہم جائیں تو پھر گڑ بندھن کا فائدہ کیا بہت ایسے مسلمان نیتا ہے راجت میں لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی لیکن مسلمان نیتا کو پریشانی ہوتی ہے ڈر لگتا ہے ان کو کہ اگر ہم کئی آواز اٹھا دیا تو ہماری منتری پر چلی جائے گی کئی آواز اٹھائے تو ہم کو ٹکٹ نہیں ملے گا ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں پہ جو لوگ ڈرتے ہیں سہمتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھگا ٹھگا سہمیحسوس کرتے ہیں تو وہ کبھی سماج کے لیے انسان کے لیے یا انسانیت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں ان کو صرف اپنا حصہ چاہیے اپنا پیسہ چاہیے اور کیسے اپنے آپ کو سمپتری کو ہم ایک گناہ سے دو گناہ کریں ان کو پتہ نہیں ہے کہ سماج کہا جا رہا ہے انسان کہا جا رہا ہے انسانیت کہا جا رہا ہے ان کو کوئی اس سے مطلب نہیں ہے مطلب نہیں ہوتا ہے بس تجسوی سے مطلب مطلب بہی ہے تجسوی آدھا جو اس سے مطلب ہے لیکن میں ان سے پوچھا چاہتا ہماری آبادی ہے ہمارا مسلمان سماج کے کوئی جو ڈپٹی سی ایم بننا چاہیے کہ یہ بھی نہیں بولیں گے ٹکٹ ٹکٹ کٹنے کا ڈر ان کو ہے میرے بھائی آپ اللہ سے ڈرئیے بھگوان سے ڈرئیے کیوں ڈرتے تھے سیادہ جیسے آپ کیوں ڈرتے آپ مکھے منتری بنانے کی بات کریں دوہزہ چوہویس میں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا ہی نا صاحب وہ تو وقت کی بات ہے اور کیا نہیں دیا جائے گا پورا مسلمان سماج اٹھارہ پرسنٹ کہ وہ ٹھیک دار نہیں ہے نا یہ ایم آئی سمکرن عدکار ہے ہمارا میں بھی مسلمان سماج سے آتا ہوں آپ کی دل میں تو رازت پریم ہوگا لالو پریم تو ہوگا لالو پریم تو کبھی نہیں ہوگا نا کبھی ہوا نا کبھی ہوگا نا کبھی نہیں ہو سکتا نا نہیں ہو سکتا نا نہیں ہو سکتا کہ ان کی کتھنیاں کرنی فرق ہوئی برابر جب جب وہ سکتا مر ہے تب تک مسلمانوں کو پریشان ہی کیا گیا لیکن لیکن وہ ہوتا کیا ہے سیچوشن جب آتا ہے ایک موڈی جی کا ڈر دکھا کر کے لیکن میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سارے اپنے کے سوٹ پریشان ہی کیا پریشان ہی پریشان تک غلط بیانی ہے یہ غلط بیانی ہے یہ منگرہت کنسیٹ ہے وہ مسلمان کے بہشف شرح گیا رہے ہیں پریشان اس کو کرتی بھاگ پا جو غلط ہے پریشان صحیح کرتی حق پریشان گائی اس کو کرتی ہے جو اپنے آپ کو بہابلی سمجھتا ہے پرشانہ سو کرتی ہے جو ہتھیارہ ہو پرشانہ سو کرتی ہے جو کسی زمین پر قبضہ کرتا ہو تو پرشان تو ہوگا جب موڈی جی وہ کیا ہے بچارے کبال بچہ ہے نہیں وہ کس کے لڑائی کر رہے ہیں ہندو کیسے بول دیا آپ نے ہم نہیں کر رہے ہیں لالو یادو کہتے ہیں لالو یادف کی الگ سوچ ہے میری الگ سوچ ہے آپ کی الگ سوچ ہے لالو یادف جی ہمارے بزرگ ہیں میں کوئی ملکہ خلاف نہیں بول سکتا ہوں لیکن رہا سوال نریندر موڈی جی کا ان کو تو اولاد ان کو پیسہ کہاں سے کس لی چاہیے آپ دیکھیں ان کے آنے سے دنیا کے اندر ایک ہندوستان مضبوط ہوا ہے آپ غور کیجئے ایک مسلمان سماج کے ناظر میں تو بول رہا ہوں میں تو انڈیا میں ہوں میں تو چلاجی کے ساتھ ہوں میں چاہوں گا اپنے سماج اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ ایک بار آپ جھڑیے تاکہ آپ کو انصاف ملے آپ کو آپ کا حق ملے صاحب کہا جائے گا تو وقت کی بات ہے جب وقت آئے گا سنیں سنیں ہم تو چاہیں گے میری رائے ہوگی کہ وہ لوچپا میں آئیں میری اپنی رائے ہوگی میں لوچپا سے ہوں میں کوش بھی کر رہا ہوں کہ لوچپا میں وہ آئیں اور لوچپا ہی ایک ایسی پارٹی ہے جہاں مان سممان عزت پیار وہیں ملے گا آپ کو ملتا ہے اور حق ایک نہ ملتا ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ ایک نہ ملتا ہے اس میں کوئی شک کی بات ہے کیا میں بے پاکے سے بولتا ہوں آج تک بھی چراک پاسا نے مجھے مولا نہیں کیا آپ کے بولتے ہیں میں میں ہٹ کے پھر میں بنا پرتنیدی بھی ان کا ہوں لیکن ہاں یہ ہمارا اولیک اصول ہے میں مسلم سماس سے آتا ہوں اپنے سماس کے لیے میں ضرور آواز اٹھاتا رہوں گا ابھی بھومیار برحمان کے ایک مہا سباہ ہو رہا ہے بیگو سرائے کے اندر اور میں آسو توش جی کو شکریہ دا کروں سارے بھومیار برحمان مہا پنچائت کو کہ انہوں نے مجھے نیوتا دیا مجھے دعوت دیا میں ضرور جاؤں گا اُس صبح میں ایک بات بتائیے چلی بات کرتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کا کہ دوہزار چوبیس میں جو ہینہ ساہام ہے وہ کہاں سے چناؤ لڑے گی کس پارٹی سے لڑے گی کیونکہ بات یہاں ہے کہ آپ نے کہا اپ مکہ منتری کی کرسی آپ نے مانگی ہے یہاں تو ٹکٹ نہیں دینے کی بات ہو رہی ہے میں نہیں مانگ رہا ہوں پورا مسلمان بحار سماج مہا رہا ہے مکہ منتری مسلمان کو بنایا ابھی تو آپ اک منتری ہیں چودہ پسند��یوں سے آپ مکمل سrajGE سے پہلے مسلمان بھول کا بار ہے میمہ بھول سے پہلے مسلمان ہم ہوتے ہیں تو یہ تو کنسپٹ ہے کہیں پریشانی تو ہوتی رہتی ہے لیکن لالو یادو کا رہا ہے نا نارا کہ ایم وائی سمیقران ادھکار ہمارا ہی کئی سے کوئی توڑ لے گا ایم وائی سمیقران جو تھا وہ بہت پرانی بات تھی آپ کسی نے بنایا تو لالو یادو نے بنایا ڈاکٹر محمد شہبودین صاحب کو کسی نہیں بنایا ڈاکٹر محمد شہبودین صاحب نے ہی لالو یادو بنایا ڈاکٹر محمد شہبودین صاحب زندہ تھی آج اگر وہ زندہ ہوتے دنیا میں رہتے تو شاید کسی کی ہستی نہیں تھی جو ان سے اس طائب سے بات کر لیتا کسی کی ہستی نہیں تھی جو ان کو اگنور کر لیتا تو بہت سارے چیزیں آتی ہیں اتار چڑھو دنیا میں ہوتا ہے اسامہ کو کون پریشانی لیکن دیکھئے اسامہ کو پریشان جگ ظاہر ہے جو دیکھئے ستہ پکشی پریشان کر سکتا ہے آتو بیوچ پریشان کرے گا نہیں ستہ اگمی دیکھئے ستہ یہاں پہ مہاگڑ بندن کی اسامہ صاحب مسلمان سماس سے ہم سب مسلمان سماس سے پریشان ہو رہا ہے مسلم سماج ایسا کیوں تیجسوی کا نام کیوں نہیں لے رہا ہم تو لے رہے ہیں نام نہیں نہیں ہم کھل کر نہیں کہہ رہے ہیں کہ تیجسوی یادو جی نے کچھ دن پہلے کہا تھا اس پر ٹیکہ ٹپنی ہم وہ نہیں کرنا ہے جب ان کے ہاں ایڈی آیا تھا تو اس پر ٹیکہ ٹپنی انہوں نے خود کیا تھا جب چھاپا ماری تو اس خود ٹیکہ ٹپنی انہوں نے کیا اپنے میں ٹیکہ ٹپنی ہوتا ہے اور جب آپ کا سہیوگی جس نے آپ کی آر جیڈی کو سیچا وہ جب پریشان ہو تو اس پر کوئی ٹیکہ ٹپنی نہیں کہ کہیں نہیں کہیں ان کا دیکھاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو نیتی ہے وہ دہری نیتی ہو دہلی پن کی نیتی ہوتی وہ جو نہیں چلنے والی ہے مسلمان سمجھ گیا ہے دیکھ لیا ہے دیکھئے وہ تو میں ان کے بارے میں ہمیں کیا پھولی عوام جان رہی ہے کہ ان کا رنگ گرگر کے طرح بدلتا ہے اور خالی مسلمانوں کی حق کی بات کرنا بول دینا آپ پریکٹیکل کیجئے بولنے سے کام نہیں ہوگا آپ پریکٹیکل کر کے ہینا شاہ آپ کو اپنے منطری بنائیے تب ہی مسلمان سمجھے گا کہ آپ کو کتنا مسلم پرے میں یہ خالی ہوا ہوای تھوڑی ہے چلیے تو دیکھئے سیوان میں کا روک جو ہے وہ بدلتے ہوئے نظر آ رہا ہے جہاں ایک طرف حسامہ صاحب کو پولیس گرفتار کرتی ہے وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی یہ مانگ ہوتی ہے کہ ہمیں اپمکھے منطری والا پدھ دے دیجئے کیونکہ ہماری سنکھیاں ادھیک ہے اب دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے کہ تیجشوی یادو اپمکھے منطری والا پدھ دے کر مسلمان پریم جو ہے وہ سامنے دکھائیں گے جس طریقے سے ہنمان جی نے اپنے سینہ چیر کر رام پریم دکھائیتا ہے کیا اسی طریقے سے تیجشوی یادو اپنی کرسی دے کر مسلمان پریم دکھائیں گے یہ تو سمجھ بتائے گا برحال اس قبر میں اتنا ہی بنے رہے بار ساتھ اور دیکھتے رہے جنتا جنٹا جنٹا مسلمان پریم دکھائیں گے